بیٹی آئے کی لاہور منارے پاکستان پر احتجاج کی کال جگہ جگہ کنٹینرز لگ گئے اندرونے شہر سگیاں اور شادرہ کی اطراف کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں گامشہ اور موہنی روڈ کے قریب بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں کریم بلوگ کچھا راوی روڈ اور آزادی چوک سے ملحقہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں نئے راوی پول اور شادرہ فلائی آور پر کنٹینرز موجود ہیں شادرہ چوک میں وارٹر کینن اور پریزن وین بھی پہنچا دی گئی ہیں امامیہ پھاچک بند کرنے کے لیے پولیس نے کنٹینرز پہنچا دیے سگیاں پل کے دونوں اطراف سڑکوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں ملتان روڈ کو بھی مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے سگیاں پل، شادرہ، آزادی چوک، داتا دربار اور لاری اڈڈا کی دونوں سڑکوں پر صرف ایک لائن ٹریفک کے لیے کھلی ہے جاتی عمرہ کی طرف جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی لاہور، منارے پاکستان پر احتجاج کی کال کے پیش نظر جگہ جگہ سگیاں اور شادرہ کی اطراف کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں گامشہ اور موہنی روڈ کے قریب بھی کنٹینرز لگا دیے گئے سگیاں پل کے دونوں اطراف سڑکوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ملتان روڈ کو بھی مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ سگیاں پل، شادرہ، آزادی چوک، داتا دربار اور لاری اڈا کی دونوں سڑکوں پر صرف ایک لائن ٹریفک کے لیے کھلی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو منارے پاکستان آنے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گئے ہیں آزادی چوک پر کنٹینرز کے ذریعے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے آزادی چوک بند ہونے سے عوام کچھ سکت مشکلات کا سامنا ہے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے گوھر علی سے گوھر بتائیے گا جب بلکل تحریک انصاف نے آج لاہر منارے پاکستان پر چارچ کی کال دے رکھی ہے اور میں آزادی چوک کے وصف میں موجود ہوں آزادی چوک پر کنٹینر لگا گیا ہے ٹریفک کی آندھ رفت محتل کر دی گئی ہے کیمرہ میں ارسلان دکھا سکے تو جیس میں جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئی ہے دو روہ ٹریفک جو ہے اس کو بلکل بند کر دیا گیا ہے اب سے ایک گھنڈہ کبل جو ہے ٹریفک جو جی طور پر محتل تھی لیکن اب جو ہے ٹریفک مکمل طور پر بند ہے آپ دے سکتے ہیں کہ ون وی ٹریفک جو ہے اسی سڑک پر آ رہی ہے اور جا رہی ہے جو ون وی ٹریفک تھا وہ دو روہ ہے عوام جب قریب جاتے ہیں کنٹینر کے تو پوشش کرتے ہیں کہ کئی سے رستہ ملے لیکن کنٹینر کی لگا کر رستہ مکمل طور پر بلوک ہے تو اس ویسے وہ اسی سرک سے واپس آ رہے ہیں بائی جالی برسلان دکھائیں تو منارے پاکستان ہے ابھی یہ گراؤنڈ خالی ہے آر یہاں پر پولیس کے جو ہے وہ تازہ دھم دستے بھی پہنچ چکی ہیں لیکن تحریک انصاف کا بھی تک کوئی کارکن یہاں نہیں پہنچا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شام کے وقت ان کی آمد متوقع ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آلی حمزہ اور دیگر قائدین جو ہیں وہ منارے پاکستان پہنچیں گے اور عمران خان کی سالگرام منانے کا آج اعلان کیا گیا ہے منارے پاکستان پر تو اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کی عام دورت جیسے میں بتایا ہے بلکر مہتا ہے کیمرہ میں دکھا سکے تو نیچے جو اس پل کے نیچے سڑک ہے وہاں پر کافی جو ہے ٹریفک بلوک ہے گاڑیاں جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں کیونکہ آگے کنٹینر لگا کے رستہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے اس کے علاوہ جو ہے ڈی سی آفیس کے سامنے بھی کنٹینر رکھے گئے ہیں بارٹی چوک پر بھی کنٹینر رکھے گئے ہیں صبح کے وقت یہ کنٹینر رکھے گئے تھے لیکن اب ان کو لگا کے ٹریفک موطل کرنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ منارے پاکستان کے گردوں نواؤں میں بھی کنٹینر رکھے گئے ہیں اس ٹریڈو اسٹیشن کی طرف بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں تاکہ تحریک انصاف کے کارکران جو ہے وہ منارے پاکستان نہ پہنچ سکیں جی تحریک انصاف کے منارے پاکستان پر احتجاج کی کال پر قصور کی انتظامیہ متحرک مصطفہ باد مین فیروزپور روڈ ٹال پلازہ پر کنٹینر لگا کر مکمل بند کر دیا گیا ہے ہمارے نمائندے سمی اللہ اس وقت ٹال پلازہ پر ہی موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں سمی اللہ بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں مصطفہ باد ٹول پلازے پر اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے منارے پاکستان پر احتجاج کی کال دی گیا ہے اسے احتجاج کی کال کو ناکام بنانے کے لیے اس وقت کسور پولیس نے بھی کمر کس لیا ہے پولیس کی باری نفری یہاں پر تائینات ہے اگر بات کی جائے بڑے کنٹینر لگا کے اس روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دی گیا تاہم موٹر سائیکل سوار جہاں پر وہ اپنے راستوں سے کچھے راستوں سے یہاں سے گزر رہے ہیں اسی طرح اگر ایمبولیسس کی بات کی جائے تو ان کو یہاں سے گزرنے دیا جارہا ہے لیکن دیاری دار طبقہ سوڈنٹس اور نوکلی پیشا لوگ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے میرے ساتھ اس وقت روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے شہری موجود ہیں جانتے ہیں اس وقت سے کیا ہے کیا کہیں گے جی آپ اس وقت روڈ بند ہیں اسلام علیکم جی روڈ بلاک ہیں جی یہ فروش پر روڈ بلاک ہے کنٹینر لگا کے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا جائے آئے دن عوام مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے اور مزید عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے لوگ کام پہ نہیں جا سکرے ہیں ٹھیک ہے نا جی 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 جیسا کہ آپ نے شہری کی کہنا ہے کہ جو روڈ بند کرنا یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے دیاری دار طبقہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے روزی روٹی کمانے والے جو جن کی پہلے مہنگائی کی وجہ سے جن کے ان کے گھر کے چولے کھنڈے ہو چکے ہیں وہ اس وقت شدید پریشانی میں مرتلا ہیں جی گوونر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیراعظم سے ملاقات میں کی پی کی بگڑتی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جبکہ یہ صوبہ خیبر پختونخواہ حکومت کی ناہلی کے ورہ سے مشکلات کا شکار ہے اس ملاقات سے متعلق بھی آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے ایک بار پھر بات کرتے ہیں پی ٹی آئے کی لاہور منارہ پاکستان پر احتجاج کی کال کے پیش نظر جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں درونے شہر سگیاں اور شادرہ کے اطراف کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں گامشہ اور موہنی روڈ کے قریب بھی کنٹینرز لگا دیے گئے کریم بلوک کچھا راوی روڈ اور آزادی چوک سے ملحقہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں نئے راوی پول اور شادرہ فلائی اوور پر کنٹینرز موجود ہیں نماندہ ایک نیوش شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں تازہ ترین ان سے صورتحال جانتے ہیں شبیر بتائیے گا اس وقت کہاں کہاں سے لاہور کو بند کر دیا گیا ہے جی لاہور میں طریقہ انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے اس پر اگر بات کی جائیں اندرون شہر سگیاں شادرہ کے اطراف میں کنٹینرز وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو گامشہ کے اطراف میں بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں مونی روڈ کے قریب بھی کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں جبکہ کریم بلاک کچھا راوی روڈ اور دیگر آزادی چوک سے حق کا چھوٹی جو راستے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کر دیے گیا اسی طرح اگر بات کریں تو نئے راوی پول کے دونوں اطراف میں بھی کنٹینرز موجود ہیں شادرہ چوک میں واتر کہنے پیزن وین بھی پنچا دی گئی ہے اور اسی طرح شادرہ فلائی آورز کو بند کرنے کے لیے بھی سڑک پر کنٹینرز اس وقت موجود ہیں اور شادرہ چوک سے سگیاں کے اطراف آمد اور آفتی جو اور اس کی روانگی کو روکنے کے لیے دس نمبر سٹراف پر کنٹینرز تھڑے کر دیے گئے ہیں امامین پھاٹک کو بند کرنے کے لیے بھی پولیس نے اکمت عملی کے تحت کنٹینرز پنچا دیے ہیں اور سگیاں پول سے شہر میں داخلے اور باہر جانے سے روکنے کے لیے پول کے دونوں اطراف میں جو ہے سڑکوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں جبکہ سگیاں پول شادرہ آزادی چوک آداتا دربار لاری اڈا کی دونوں سڑکوں پر صرف ایک لائن ٹریفک کے لیے کھلی گئے اور اس میں ازر بات کی جاتا ذراعہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے دو بجے سے آزادی چوک کے چاروں اطراف سڑکوں کو سو فیصد بند کر دیا تھا اور پولیس نے صبح پانچ بجے سے ایک لائن ٹریفک کے عمد و رفت کے لیے کھلی ہے جبکہ منٹو پارک میں صبح سہر کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا جبکہ آزادی چوک شادرہ سڑکیاں بند روڑ اور اطراف رہشی کو عمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ شبیر آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے